آپ کے تین پرشنوں کا جواب ایک جواب سے دوں گا کہ اسی دکان سے اسی بینے سے ہمارے فادر صاحب ہم چار بچوں کو پالتے تھے اپنے بائی صاحب کو پالتے تھے ان کی فیملی کو لکافٹر کرتے تھے آج کی حالات ایسے بن چکی ہیں تین سالوں میں کہ میں انڈیویجویل جنگ بہادر شرما اپنے دو بچوں کو پالنے کے لیے سینے بہا رہا ہوں اور ہماری ستبت لینے والا کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے بہت بہت دنیا پرانی منڈی جمموں میں ہوں ابھی اور آج مقصد صرف ایک ہے کہ آئیے ان کاروباریوں سے پوچھتے ہیں جو چھوٹے موٹے کاروباری ہے کہ پچھلے تین سالوں میں کتنی ترقی ہوئی اور کتنا پروگریس کیا ہے یعنی تین سالوں میں کیا ان کے کاروبار میں منافع ہوا ہے کیا بہت زیادہ منافع ہوا ہے یا کچھ خاص فرق نہیں پڑا ہے آئیے ان سے بات کر کے انہی سے جانتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا جنگ بہادر شرما مجھے بتائیں سر کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پہ یہ دکان آپ کی وچ ہاؤس کتنا ٹائم ہو گیا یہ تو نیر بہت فارٹی ایٹ کی ہو گئی فارٹی ایٹ کی ہو گئی یعنی تقریباً جو ہے ستر سال تو ہو گئے ہو گئے لیکن مجھے بتائیں ستر سالوں سے آپ بزنس اگر کر رہے ہو مجھے تین سالوں کا بتائیں کہ تین سالوں میں آپ کا بزنس کتنا گروہ ہوا پچھلے تین سالوں میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گروہ والی بات تو بہت دور ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں جو گورنمنٹ کی پالسی رہی ہیں ریلیٹی ٹو بینسمن وہ کوئی ہمارے لیے پاسٹیو نہیں ہے وہ نیکٹیو ہے چاہے وہ ٹیس کی شیئر میں ہو چاہے وہ ہائی ہنڈین ایس آف ایڈمیسٹرشن ہو چاہے وہ جو اس کو سرکاری نظام بولتے ہیں اس کے لیے ہو ہر طرف سے ہم لوگ گیرے جا رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں جب سے ہماری یوٹی ہوئی ہے مارکٹ میں پیسے کا فلو راہی نہیں مارکٹ میں دربار مو ختم پھر اوپر سے جب گرمیاں گرمیوں میں ویسے ہی کاروبار تھوڑا کام رہتا تھا دربار مو بھی ختم ہوا اب گرمیاں آ رہی ہے پچھلی جو گرمیاں بیٹی مجھے بتائے عام بزنسمن جو چھوٹا موٹا بزنسمن ہے اس کا سروائیول جو ہے کیسا رہتا ہے ہماری بھی گنتی میں اپنے انفاظر پیش کر رہا ہوں ہماری بھی گنتی چھوٹے کاروبار میں ہوتی ہے جب میں اپنے آپ کو چھوٹا کاروباری کہتا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہم وہ کوئی کسی کے ساتھ کمپیٹیڈ نہیں کر رہے جن کو گورنمنٹ فنڈگ دیتی ہے چاہے وہ ٹیسٹ کی ریبیٹ ہو چاہے وہ سبسیوٹی کی ریبیٹ ہو ہمارے لئے چاروں طرف سے مشکل ہی مشکل پیدا ہوئی ہے جب سے یوٹی بنی ہے ایک تو مار دیا ہے جی ایسٹی نے اوپر سے جو گورنمنٹ کے نئے نئے رون بن رہے ہیں دکانوں میں کیمرے لگا دو دکانوں میں کمپیوٹر رکھو دکانوں میں اپنا انکم ٹیسٹ کی جو ریٹن جاتی ہے تین تین مہینے کے بعد دے دو یہ سب کچھ پیسوں کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے ہماری جیب روز کی روز کٹتی جا رہی ہے اور اوپر سے جو ہمارے سورس آف انکم کم ہو رہے ہیں تو دوسری طرف دیکھا جائے ایکسپینڈیچر بڑھ رہی ہیں پوپرٹی ٹیکس بھی آپ کو دینا ہے یہ حال ہے اگر گیس لینڈر دو دن کے بعد پچاس سٹھ روپے بڑھ رہی ہیں جو چار سو کا سلینڈر ہمیں بارہ سو روپے کے قریب کھریدا جا رہا ہے آپ ایک گیس لینڈر ایک مہینے میں سفیشنٹ نہیں ہیں اگر اس کو ملٹیپلائی تھری بھی کرو ایک گیس لینڈر سے کچھن نہیں چلتی اس کے لیے سلسوں کا تیل چاہیے اس کے لیے پیاج آلو رو چاہیے اس کے لیے حلدی مرچ رو چاہیے وہ سب کے ریٹ ڈے بائے ڈے ڈے بائے ڈے انکریز ہو رہے ہیں ڈیکریز نہیں ہو رہے الٹی میٹلی جو سورس آف انکم انشارٹ کہوں گا سورس آف انکم کم ہو رہی ہے ایکسپینٹیجر زیادہ ہو رہی ہیں اور دکانداروں کو آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ست لینے والا کوئی نہیں ہے پروپرٹی پہ ٹیکس بھی دینا ہے اور ساتھ ساتھ میں سمارٹنیس بھی آ رہی ہے یعنی جمہو سری نگر سیٹیاں سمارٹ بھی بن گئی ہے اگر ان کی نیتی یہی رہی کہ چھوٹے دھپکے کو دھبانا ہے بڑے کو بڑانا ہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم لوگ کان پکڑ کے توبہ کریں گے کہ ہمیں اس گورنمنٹ نے کس موڈ پہ لاکے کھڑا کر دیا میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ موڈی گورنمنٹ جو ایک بڑے ہی دعویٰ کرتی ہے سب کا وکا سب کا ہاتھ سب کا یہ سب کا وہ وہ صرف سلوگان سی ہیں جو ریالٹی میں پیپر میں گرونڈ برک میں حقیقت کچھ اور ہی ہے وہ اب جس شخص کی آج جمہو کشمیر کو چھوڑ کے پورے ہندوستان میں جس کسی انسان کی نفس کا ٹوٹولو گے وہ آج اندر سے دکھی دکھے گا آپ کو چھوٹے بزنسمن کو آپ کو اتنا تجربہ ہے میں کہوں گا چالیس پچاس نہیں ستر سال کا اتنا تجربہ ہے بزنس کرنے کا لیکن آج مجھے بتاؤ چھوٹے بیوپاری کو کہاں دیکھیں میں آپ کے تین پرشنوں کا جواب ایک دوں گا میں آپ کے تین پرشنوں کا جواب ایک دوں گا میرا جواب یہ ہے کہ میرے فادر صاحب اسی دکان سے ہم چار بچوں کو پالتے تھے بائی کو پالتے تھے ان کی فیملی کو لکافٹر کرتے تھے اور آج ہم اس دکان پر بیٹھ کے اپنے دو بچوں کو سروائیو کرنے کے لیے پسینے آ رہے ہیں یہ حقیقت ہے بہت 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 بھنے گئے بزنس تو دون فالہ گیا سے بہت باشین وقت سے بڑے ہاتھوں میں آ گیا ہے چھوٹے دکاندار کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہوگا اگر ہم لوگ چل بھی رہے ہیں MARKET میں تو وہ سمجھو حساب وہ ہو گیا ہوگا ہے صبح دیاری لگانی شام کو کھانے والا حساب ہو گیا ہوگا ہے کیونکہ یوٹی کی بڑھنے کے بعد سبز باغ تو بڑے دکھے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا پیسہ کچھ نہیں ہوا انفیکٹ بڑے مال کھلنے سے ہماری سٹی میں فرق پڑا آپ بہار جو یہ راش وغیرہ دیکھ رہے ہو یہ ایکچولی سنڈے مارکٹ کا رکش ہے کسٹمر چھٹی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں چلو یار ایک سٹی چکر لگائے بقی عام دکاندار کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے منو جی مجھے بتائے کہ کہا گیا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو چینج آنے کے بعد یوٹی بننے کے بعد یہاں کے لوکل جو بیوپاری ہے ان کو دھگنا دھگنا فائدہ ہوگا وہ اب ترقی کریں جے کیا ایسا سچ میں ہے اور باہر ہمیں اچھی خاصی ویڈ بھی چھتے ہیں یوٹی بننے کے بعد ایکچولی نقصان ہوا ہے ہم لوگ بینکس میں جاتے تھے وہ ہماری فیس فیلیو پہ اوڈیوز دے دیتے تھے پر آج ان کے پاس ایک ہی سہا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس لیے عام چھوٹے دکاندار کو بلکل بینیفٹ نہیں ہوئی یوٹی بننے کے بعد جو ایک سبرز باغ دکھائی دیئے تھے وہ ٹوٹی فیل ہے میرے شاہر سے گورنمنٹ کو آگے نہ آنا چاہیے چھوٹے دکاندار کو لوگ بچانے کے لیے ان کو انیشیٹیفز دینے چاہیے اگر ہم چھوٹے دکاندار سربائیو کر رہے ہیں تو وہ اپنا خون پسینہ لگا کے سربائیو کر رہے ہیں گورنمنٹ کا اس میں بلکل ہمیں سریوگ نہیں ہے آپ سمجھیں باہر سے اگر کوئی ریلائنس آتا ہے یا کچھ بھی آتی ہے تو یہ لوگ اس کو سستی زمین سے پروائیڈ کرتے ہیں اچھا اس کو اور فیسیلٹیز دیتے ہیں پر جو سربائیور جو اس وقت پیزن دکاندار ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ایون کی میرے سراب سے یوٹی بننے کے بعد میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اسپیکٹری راج لاغو ہو گیا ہے آج کوئی بھی آ کے آپ کو کالر پکڑ سکتا ہے یہ حساب ہو گیا جی کل ہم دکانداروں کے چھوٹی یہ پرانی مارکٹ ہے کل پوری سٹی کو نوٹیس آیا جی کہ آپ نے دکان دیڑے دو دو انچ بڑی ہوئی ہے دو دو فٹ ہم نے باہر بڑے ہوئے سر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں دیڑ دو فٹ بڑے ہوئے سر جو illegal قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ان کا کیا سر جن کا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس 20 فٹ اندر دکان ہے دو فٹ ہم باہر بڑے ہوئے سر آپ پارکٹ لے لیجئے آپ جائیں گے آپ کور کرتے جانا چونگ میں پارکٹ ہے اس کے آگے پیچھے پورا انہوں نے گیڑ لیا ہوا ہے کون پیسے لیتا ہے کون اڈے لگا رہا ہے کوئی پتہ نہیں یہ میں اصلیت ہے جو میں بتا رہا ہوں تو کل ملا کے آپ مجھے یہ بتائے کیا بزنس کچھ گھر تک گروہ ہو رہا ہے یا ڈیکلائن پہ ہے پرانے شہر کا بزنس ڈون فال پہ ہے پارکنگ کی فسیلٹی نہیں ہے پریڈ گرون خالی پڑا ہوا ہے آج کون پریڈ گرون میں کھلنے جا رہا ہے میرے تو یہ ہے موسپلٹی سے جو پیسے آپ اکٹھے کرتے کیوں نہیں پریڈ گرون میں پارکنگ بنا دیتے آپ نے پانچ تیتھی میں پارکنگ لگائی بنائی ہے جس نے پریڈ شاپنگ کرنے آنا ہے وہ پانچ تیتھی میں گاری لگا کے آئے گا یہ تو ایسا کر رہے ہیں کہ تھٹی فرسٹ مارچ ہے جتنا پیسے لگا دو کیونکہ بیس پرسنٹ کمیشن ہمیں ملنے ملنی ہے میں کلیر بتا رہا ہوں بیس پرسنٹ کمیشن کارپریٹر کو ملنے ملنی ہے تو یہ جتنا پیسے آ رہا ہے لگا دو اندوں کی کا پیسے لگا لو سر بنی ہوئی سڑکوں کو بنا رہے ہیں سر میرا میرا راشپتی جیسے یہ نرود ہے جمہو کشمیر کو یوٹی بناو جیسے لداک ہے جیسے چندی گھر ہے یہ سٹیٹ چلنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ کرپٹ ہیں آج فاروق عبداللہ انسی کے لیڈر پی ڈی پی کے لیڈر وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں پرسو میٹنگ ہوئی ہیں کیا یہ ڈیموکریسی کے حق دار ہے انہوں نے تو ان کا تو کبھی بشواس ہی نہیں رہا ڈیموکریسی میں ان کی پہلی پہلی ان کی یہی تھی جب تک بہار نہیں ہوگا ہمیں الیکشن نہیں لڑے گے آج آپ کو کیا زورت پڑ گی الیکشن کی آج کیوں کیونکہ ان کے کالے چٹھے کھل جانے ہیں ان کو پانچ پانچ چھے سال ہو گئے ہیں کرپشن کرنے کا مکہ نہیں بول رہا گلف گرونڈ بن گیا تھا کاغزوں میں میچ ہو گئے ہوئے ہیں چیرس لگی ہوئی ہیں پر وہاں جنگل ہے کہاں گیا وہ پیسہ آج لوگ آج ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے اس لیے یہ الیکشن کمیشن کے پاس باگ رہے ہیں الیکشن کراؤ کل ملا کے منو جی مجھے آج بتائے کہ آپ چھوٹے موٹے کاروباریوں کو بڑوں کو چھوڑ کے شاپنگ مال سر سر موٹے کاروباریوں کو کہاں دیکھتے ہیں سر بجلی والا آرہا ہے وہ کالر سے پکڑ رہا ہے جی آپ کا ڈیو ہوا ہے داس پندہ بیز دار پر آگے بڈیو ہوتا تھا وہ آپ نے آئی واش کرنے کے لیے دو تین لیڈروں کی بھتی کار دی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ مرے ہیں تو آپ بھی مرے جاؤ گے ٹھیک ہے سر اچھا پانی والے آرہے ہیں انہوں نے کالر پکڑا ہوئے ہیں موسپیلٹی والے ہر مہینے دو سر پہ لے کے جاتے ہیں کہ آگے بھی موسپیلٹی کی سوائی ہوتی تھی آپ دیکھو ان کے خرچے اتنے ہیں یہ اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہے اسی لیے کہ جنتہ پہ بوز ڈال رہے ہیں پروپٹی ٹیکس لگا ہم ویلکم کرتے ہیں پورے آل آور انڈیا میں لگا ہوئے ہم بھی دیں گے اس میں کونسی بڑی بڑ پر ہمارا جو پیسہ جا رہا ہے ہم ٹونٹی فور انٹو سیون میند کرتے ہیں پیسہ آتا ہے پر اس کو رائیڈ بے پر یوز کرے ہم کارپیٹر کو اس میں اس کی سیلری دینے کے لیے ٹیکس نہیں دے رہے ہم ان کو لال بٹی کرنے کے لیے ٹیکس نہیں دے رہے آج میں نام نہیں لیتا ہم جتنے بھی ہیں یہاں سے فلائٹ پکڑتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں کسی بھی کمیٹی کا چیئرمین ہو کچھ بھی ہو انجائے کر رہے ہیں ہم اپنا پیٹ کارٹ کے ٹیکس بڑھتے ہیں پر ہمارا ٹیکس جو ہے دیش کی ترقی کے لیے دیش کی ترقی کے لیے یوز ہونا چاہیے نہیں ہو رہا مجھے بتائے کہ تین سال ہو گئے ہیں جمہو کشمیر کو یوٹی بنے ہوئے ایک چینج لائے ہوئے جو کہا جا رہا ہے آج آپ کو آپ چونکہ جمہو کے بہت پرانے بزنسمن ہیں آپ مجھے بتائے آج اپنے آپ کو پوری بزنس کمیونیٹی کو ہم ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے تین سال میں بہت ڈاؤن چلے گئے ہیں کاروبار کوئی نہیں ہے بپار ختم ہو گئے ہیں کیونکہ میڈل تپکہ جو تھا وہ کرش ہو گیا ہے کرونا کی مار یوٹی بننے سے دربار مو باندھونے سے وہ ٹوٹلی ہی ختم ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے ہم چھوٹے بپاریوں کو کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے کسی قسم کا ہمارے کے کوئی گورنمنٹ کی مدد ہو ہم ہی لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکسی کٹھا کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں گورنمنٹ بانٹنے پہ لگی ہے 80 کروڑ آدمیوں کو دے دیا ناز پری کچھ ہم لوگوں کا پیسہ ہے ہماری بھی سودھ بودھ لوگ کہ میڈل تپکہ آج آپ چلے جاؤ کئی دکان تار ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک صبح کا بھونی بھی نہیں کی ہوگی مارش کا مہینہ ہے کہا جاتا ہے کہ کشمیری یا باقی ایریا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو مارش سٹارٹنگ میں باہر چلے جاتے ہیں باہر بہت اچھی بیڑ دکھی مجھے آپ کے دکان کے باہر اس منڈی میں مجھے بہت اچھی بیڑ دکھی بزار میں مجھے بتائے بیڑ اتنی اچھی ہے کاروبار کیسا ہے دیکھئے یہ لوگ 90% لوگ گھومنے پھرنے والے ہیں آج سنڈے ہے چلو بچوں کو لیا کسی کو لیا کوئی مندر چلا گیا کوئی گردوارے چلا گیا کوئی مجھے چلا گیا گھومتے پھرتے آج آ رہے ہیں یہ لوگ ادروائز کاروبار ٹوٹلی ختم ہے کوئی بپار نام کی چیز نہیں ہے ہم لوگوں کو تو یہ سوچ پڑ رہی ہے کہ اب ہمارا سیزن چینج ہو رہے ہیں ونٹر کا ختم ہو رہا ہے سمر کا آ رہا ہے آگے چلنا کیسے ہے پیسے کہاں سے آئیں گے اس رینج کرنے کے لیے اور میں پھر کہوں گا کہ یوٹی بننے سے دربار مو باندھونے سے جمہو کو لاس ہوا ہے جمہو اچھا تھا ایک بھائیچارہ تھا جمہو کی ایک پچان تھی جمہو کشمیر کی جو انہوں نے ختم کر دیا ہاں آپ کہہ رہے ہو کہ لوگوں کا کچھ بنا ہے پرانی منڈی کے کچھ پرسید لوکل بزنسمنز سے ہم نے بات کی اور بات کر کے صاف ایک چیز ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو آج اپنے کاروبار سے خوش ہے ان کا صاف یہ کہنا ہے جہاں ایک وقت میں یہ دکان ہماری پوری فیملی اور پورے خاندان کو چلایا کرتا تھا آج دو وقت کی روٹیا نکالنا بھی ان دکانوں سے مشکل ہو گیا ہے اور کہنا ان کا صاف ہے کہ ترقی کچھ لوگوں کی ہو رہی ہے ترقی کچھ گھنے چنے لوگوں کی ہو رہی ہے لیکن عام بزنسمن پر تین سالوں پہ جو کہر ٹوٹا ہوا ہے اس کی وجہ سے بزنس بند کرنے کی کگار پہ کھڑے ہوئے ہیں